اسلام علیکم ایفریون کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہمارے کیچن بڑھ رہی ہے بہت مزے دار سی نہاری جس کے لئے آپ نے گھی لینا ہے ون کپ گھی ہی لیجئے گا آئل نہیں لیجئے گا گھی میں بہت مزے کی نہاری بنتی ہے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے لے لی تھی انہیں باری باری کٹ لیا انہیں تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے اتنا کہ ان کا رنگ تھوڑا سا چینج ہو جائے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گوش تقریبا یہ دھائی کلو تھا جس میں ہڈیاں بھی تھی ایک سے ڈیر کلو اور باقی اس میں گوش تھا درگالک پیس ہم نے اس میں ایڈ کر دیا two table spoon اور اب ہم اس کو اچھے سے mix کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو بڑی ہلائچی دو دارچینی کے ٹکرے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ایک بادیان کا پھول ایڈ کر دیا one teaspoon ہم نے اس میں ایڈ کر دی black pepper اور چار سے پاس ہم نے اس میں long ایڈ کر دی اب ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے تقریبا 10 سے 15 میٹ تک ہم نے اسے اچھے سے گوشت کو فرائے کرنا ہے کہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور اچھے سے ہماری بھنائی بھی ہو جائے دیکھیں آپ کتنے اچھے سے ہمارا گوشت ہو ہے وہ فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے جو کے حلدی ہم اس میں ایڈ کریں گے one teaspoon نمک اس میں جائے گا one tablespoon آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں لال مچو کا پاورڈر اس میں جائے گا one tablespoon اور دھنیا پاورڈر بھی اس میں جائے گا one teaspoon نہاری کا پیکٹ ہم نے اس میں ایڈ کیا تقریبا three fourth پیکٹ تقریبا ایڈ کیا تھا ہم نے دہی ہم اس میں ایڈ کریں گے one cup اور اب ہم دوبارہ سے اس کی اچھے سے بنائی کریں گے نہاری میں اتنی محنت تو خیر نہیں ہوتی ہے نہ زیادہ ٹائم ٹائم تو لگتا ہے خیر لیکن جتنی اچھی نہاری کی بنائی ہوگی اتنے ہی منزل کی نہاری بنتی ہے ہم نے اس میں تیز پاتھ بھی ایڈ کر دیئے دو اچھے سے بنائی ہو گئی ہے ہماری نہاری کی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانچ سے چھے کلاس اتنا پانی اور اس کو تقریبا ہم چار سے پانچ گھنٹے بلکل ہلکی آج پر پکائیں گے تاکہ ہماری نہاری کا گوش جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے ہم نے ڈھک دی اس کو اور اچھے سے ہم اس کو پکائیں گے چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہمارا گوش جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے اب یہ جو آئل اس کے اوپر آگیا تھا یہ آپ لوگوں نے الگ کر لے جتنا ہو سکے اتنا آپ لوگ یہ آئل جو ہے وہ الگ کر لے کیونکہ اس پر جب ہم آٹا ایڈ کر دیتے تو آئل تو ویسے بھی ختم ہی ہو جاتا ہے لگایا ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ پہلے ہی الگ کر لیا کریں پھر ہم اس میں آٹا دیں گے آٹا ون اینڈ ون فورت کب جتنا ہم نے آٹا لیا تھا چککی کا آٹا ہے یہ لال آٹا جو تھا اس کو اچھے سے پانی میں ہم نے گھول لیا تھا اور اب ہم اس پر چمچ چلاتے جائیں گے اور آرام سے اپنا آٹا 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 کر دیں گے لاز میں اس میں آٹا کریں گے دھنیا بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہم اس میں آٹا کریں گے ون ٹی سپون اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اور تھوڑی سی دیر ڈھنگ دیں گے اور یہ ہماری زبدستی نہاری تیار ہے اب ہم تیار کریں گے اس کے لئے تڑکہ جس کے لئے میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اس پر ہم نے آٹا کر دی ون میڈیم سائز کی پیاز اچھے سے ہم اسے گولڈن براؤن کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں آٹ کریں گے زیرہ ون ٹی سپون یہ ہمارا زبدستی ترکہ بن گیا اب ہم اسے نہاری میں ڈال کے اور فوراں ڈھک کر ہم اس کو ڈھک دیں گے اور یہ ہماری زبدستی نہاری تیار ہے ہر دھنیا ہری مرچے اور ادرک کے ساتھ اس کو سرف کریں اور انجوائے کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی